بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ کی وہ فضیلتیں جو کم ہی لوگ جانتے ہیں بسم اللہ کی فضیلت بسم اللہ کی طاقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کام میں برکت رزق میں مرسط معاملات میں آسانی مشکلات سے نجات پریشانیوں سے چھٹکارہ اللہ تعالی کی رحمت اور رب العزت کی قربت نصیب ہوتی ہے بسم اللہ کا وظیفہ کرنے والا مسلمان اللہ رب العالمین کے اس قدر قریب ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ قریب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت بھی بڑی عجیب اور غریب چیز ہے یہ برکت وہ چیز ہے جو کسی گنتی میں نہیں آتی کوئی میٹر اس کی پائمائش نہیں کر سکتا اور کوئی آلہ اس کو ناپنے کے لیے ایجاد نہیں ہوا برکت کے معنی یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز میں زیادہ کام نکل آئے اور بے برکتی کے معنی یہ ہے کہ بہت سارے چیز ہے لیکن اس میں فائدہ نہیں ہو رہا دیکھو کتنے لوگ ہیں جو تھوڑے وقت میں بہت سا کام کر لیتے ہیں تھوڑا کھانا ہے لیکن پیٹ بھر گیا تھوڑی سی نیند کی لیکن انسان کو بہت سی سیرا بھی حاصل ہو گئی اور بہت سے لوگ ہیں اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اس کو کہتے ہیں بے برکتی تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو تمہارا رابطہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا اور اب جو کام کرو گے اس میں برکت بھی ہوگی محترم ناظرین اسلاف سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کی تخلیق کے بعد جو سب سے پہلی تحریر لکھوائی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی یہ بسم اللہ کی فضیلت اور عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کائنات میں جو سب سے پہلی تحریر وجود میں آئی وہ بسم اللہ تھی چنانچہ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے لوح یعنی لوح محفوظ اور قلم کو پیدا فرمایا پس اس لوح پر جو چیز سب سے پہلے لکھی گئی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ کو اس کے پڑھنے والے کے لیے امن و آمان کا باعث بنا دیا بسم اللہ کا پڑھنا کار سواب بسم اللہ کا لکھنا ذریعہ نجات اور بسم اللہ کا وظیفہ باعث برکات ہے اس کی تلاوت کے عجر و سواب کا ذکر کرتے ہوئے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حروف کے بدلے میں اس کے نام آمال میں چار ہزار نیکیاں ترج فرما دیتا ہے اور اس کے چار ہزار گناہ موف فرما دیتا ہے اور اس کے چار ہزار درجات بلند فرما دیتا ہے بسم اللہ ایسا ببرکت اور بے مثال وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے ہر وقت اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت سماح ہوگا جب فرشتوں کی زبان پر پاک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ نکلتے ہوں گے تو ایک عجیب و غریب اور خوشکن منظر پیدا ہوتا ہوگا اور رب السماواتی والارض فرشتوں کے ترانے سے خوش ہو کر انہیں اپنے مزید لطف و کرم سے نوازتا ہوگا بسم اللہ کی برکت فضائل اور اس کے اثرات و سمرات کو سمجھنے کے لیے اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ شیطان لائن کو بسم اللہ سے بڑی زد عطاوت دشمنی ہے کیونکہ جہاں بسم اللہ پڑھی جائے وہاں برکات کا نزول ہوگا وہاں رحمتیں اتریں گی سکون و اتمنان حاصل ہوگا گناہ معاف ہوں گے جہنم سے آزادی کا اعلان ہوگا جنت کے دخول کی بشارت سنائی دائے جائے گی اور یہ ساری چیزیں ابلیس کے لیے تو موت کا پیغام ہے اس لیے شیطان جب کسی کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو روتا پیٹتا اور چیختا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اپنے سر میں مٹی ڈالتا اور بسم اللہ کی برکت والی سر زمین سے دور چلا جاتا ہے بسم اللہ ایک ایسی برک مقدس اور عظیم تر آیت کریمہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر سے زیادہ نزول فرمایا بلکہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور رسولوں پر بھی اس کا نزول ہوا اور انہیں بھی بسم اللہ کی برکات سے مصطفید کیا گیا چنانچہ داماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی تو انہوں نے فرمایا میلی اولاد جب تک اس کی قرات تلاوت کرتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی سبحان اللہ گویا کہ انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے تمام ذریعت اور اولاد کو عذاب سے محفوظ رہنے کا جو نسخہ اور طریقہ بتلایا وہ بسم اللہ کا وظیفہ ہے جو بسم اللہ پڑھتا رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچتا رہے گا جس طرح کسی کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھا اسے بے برکتی منحوس اور نہ تمام بنا دیتا ہے اسی طرح جس کام کی ابتداء بسم اللہ پڑھ لی جائے اس کام میں برکت ہے برکت ہو جاتی ہے اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین وظیفہ ہے اسے جہاں بھی پڑھا جائے وہاں خیر و برکت اور رب کی رحمت کا نظور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو بعافیت پایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو بادل مشرق کی جانے بھاگ گئے ہوا ساکن ہو گئی سمندر ٹھہر گئے جانوروں نے اس طرف کان لگا دیئے شیطانوں پر آسمان سے آگ برسنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر بسم اللہ پڑھی جائے گی میں اس میں ضرور برکت عطا فرماؤں گا بسم اللہ ایسی ببرکت اور پرعظمت وظیفہ ہے کہ جب کوئی استاد اپنے شاگرد کو بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہے اور شاگرد اپنے استاد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ کی برکت سے اسے پڑھانے والے پڑھنے والے اور دونوں کے ماں باپ کے لئے جہنم سے آزادی کا اعلان کر دیا جاتا ہے امام تعلیمی رحمت اللہ علیہ نے مسرد الفردوس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعان روایت کیا ہے کہ بے شک استاد جب بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو کہتا ہے پس وہ پڑھتا تو استاد بچے اور ان دونوں کے والدین کے لئے آگ کے عذاب سے نجات لکھ دی جاتی ہے بسم اللہ کی تلاوت کے ثواب اور عجر پر غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پوری بسم اللہ پڑھنے والے کو چار ہزار نیکیاں ملتی ہیں چار ہزار گناہ معاف ہوتے ہیں اور چار ہزار درجات بلند ہوتے ہیں بلکہ فرمایا کہ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے کاری کو یہ مرتبہ اور مقام نصیب ہوتا ہے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو پہاڑوں نے زور سے بسم اللہ کی آواز نکالی یہاں تک کہ پہاڑوں کی اس آواز کو اہل مکہ نے بھی سنا تو انہوں نے اسے بسم اللہ کی برکت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ قرار دینے کی بجائے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں پر جادو کر دیا ہے پس اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر ایک دھوہ بھیجا جس نے تمام اہل مکہ کو گھیرے میں لے لیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یقین کامل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ پہاڑ بھی رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے مگر وہ ان پہاڑوں کی آواز نہیں سن سکتا